ہلو ون ویلکم انویسٹرز مائی ڈیم ایس دینیش اینڈ یو آر واشنگ مسٹر کشب یوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں سٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایک بہترین سیونگ سکم کے بارے میں جو کی پورے انڈیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی برانچ سے جا کر کے آپ بڑی ہی آسانی سے لے سکتے ہیں اس سکم کے فیچر کے بارے میں تو بات کریں گے ہی کریں گے ساتھ میں ڈوکومنڈیشن کور کریں گے اور اس کے کمپیریزن کی بھی بات کریں گے کہ دوسری سیونگ سکم کے کمپیر میں اس سیونگ سکم کے ریٹ آف انٹریسٹ اتنے اچھے کیوں ہیں امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور سے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستر استعدادوں کے ساتھ میں اور چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن نوٹیفیکیشن جرور سے آن کر دیجئے گا تاکہ آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بلکل سمیہ پر مل سکیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں اینیوٹی ڈیپوزٹ کے بارے میں دوستو اینیوٹی ڈیپوزٹ کیا ہے اور کس طریقے سے آپ یہاں پہ جا کر کے اس اینیوٹی ڈیپوزٹ کو لے سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اس کی تھوڑی سی کمپیریزن فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے دوستو اس کے فیچرز کے بارے میں کہ گراہ کو ایک ہی بار میں ایک ہی بار میں یعنی کی لمسوم اماؤنٹ پے کرنا ہے اس سیونگ سکم کے اندر اب جیسے کہ اگر آپ میں بات کر رہا ہوں ٹیم ڈیپوزٹ کے اندر جس طریقے سے آپ کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ کو اس طریقے اس کے اندر بھی پیسہ جمع کر آنا ہے لیٹس سبوز آپ کے باس پچاس ہیزار روپے پڑا ہے پچاس ہیزار روپے انیوڈی ڈیپوزٹ میں ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اگلے مہینے سے آپ کو یہاں پہ ای 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 مائی ملتی رہی گی یعنی کی جو بھی آپ کا جو بکتان ہوگا نا وہ ہر مہینے آپ کے سیونگ اکاؤن کے اندر آتا رہے گا وہیں پہ اگر دوستو بات کرتا ہے کہ یہاں پہ جو کسٹ ہوتی ہے ورد کسٹ ہوتی ہے جو سرکل کی جو کسٹ ہوئی گی وہ آپ کو ملتی رہے گی آپ کے سیونگ اکاؤن کے اندر یا پھر آپ کے کرنٹ اکاؤن کے اندر اب دوستو اس کے اندر آپ کے مند میں خیال آ رہا ہے کہ اس کے اندر عبدی کتنی ہے کتنے ٹائم پیریٹ کے لیے سیونگ سکم کو لیا جا سکتا ہے تو دوستو عبدی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جمع کی جو عبدی ہے وہ کتنی ہے ساتھ کے ساتھ میں ایک سو بیس مہینے یعنی دس سالوں کے لیے بھی آپ اس سیونگ سکم کو لے سکتے ہیں پورے بھارت میں کسی بھی برانچ کے اندر جا کر کے آپ اس سیونگ سکم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب چاہیں وہ رولر ایریاز ہیں ٹائر ون ٹائر ٹو سٹریز ہیں وہاں پہ بھی جا کر کے آپ اس سیونگ سکم کو لے سکتے ہیں ویسے اگر میں بات کروں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی اگر کوئی بھی سکم ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ہر کسی برانچ میں جا کر کے لے سکتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ میں باقی دوسرے برانچز میں دوسرے بینک کی بینکس کی اگر میں بات کروں تو کئی سیونگ سکم میٹرو پولیٹین سٹیز کے اندر ابلیبل ہوتی ہیں لیکن رولر ایریاز کے اندر یا اربن ایریاز کے اندر وہ ابلیبل نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ سٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ میں یہ چیز اچھی ہے کہ آپ اس والی سیونگ سکم کو کوئی سے بھی جا کر کے بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں اچھا اس کے اندر جو بیسک اگر میں بات کرتا ہوں کہ سمبندیت اوڈی کے لیے اگر میں بات کرتا ہوں سمبندیت اوڈی کے لیے ماسک ویرت کے آدھار پر ایک ہزار نیومتم راشی ہے اب کم سے کم آپ کو اتنا پیسہ اس کے اندر جمع کرانا ہوگا کہ تقریبا تقریبا ایک ہزار روپے آپ کو ایک مہینے کا تقریبا تقریبا مل سکے آپ کی سیونگ کے لیے یعنی کہ آپ خود دیکھئے کہ لیٹس اپوز اگر آپ نے پچیس ہزار روپے جمع کرانا ہے جو کہ اس کے اندر منیوم راشی ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب اس پورے سلائٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ کسی بھی ماملے میں نیومتم جمع راشی جو ہوئے گی یہاں پہ وہ پچیس ہزار روپے کی کم سے کم ہوگی جس کے بیس پہ آپ کو کم سے کم ایک ہزار روپے کا منتلی ای 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 آپ کو ملتا رائے گا آپ کے سیونگیہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر وہیں اگر دوستو اگر بات کرتے ہیں کہ ادھکتم راشی ہم کتنی جمع کر آ سکتے ہیں تو ادھکتم راشی کی کوئی بھی سیما نہیں ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھکتم راشی آپ کتنی بھی جمع کر سکتے ہیں اس کی کوئی بھی سیما نردھاریت نہیں کری گئی ہے ساتھ کے ساتھ میں اگر میں بات کرتا ہوں بیاس دروں کے بارے میں تو بیاس دروں کو بھی یہاں پہ نردھاریت نہیں کیا گیا ہے کیونکہ بیاس دریں آپ کو بتا ہے چینج ہوتی رہتی ہیں یہاں پہ آپ کو چھے پرسینٹ بھی مل سکتا ہے سارے چھے پرسینٹ بھی اور سات پرسینٹ ٹک بھی ہے نوٹی ڈیپوزٹ کے اندر کئی کئی بار سیونگ میں پیسہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ایک چھوڑی سی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں ہر کوارٹر کے اندر اس کی جو پلانس ہے اس کے جو کہنا میں ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اسی وجہ سے یہاں پہ آپ کو ریٹ آف انٹرسٹ کیلکولیٹ کر کے یا آپ کو نظر نہیں آرہے ہیں جو مینشن نہیں کیے ہوئے یہاں پہ لیکن جب آپ برانچ میں جائیں گے تو دیفینٹلی آپ کو کافی اچھے اچھی طریقے سے وہاں پہ ٹریٹ کیا جائے گا اور بتایا جائے گا اور یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھو آج اس ویڈیو کو دیکھ رہو آپ دو مہینے بعد دیکھ رہو پانچ مہینے بعد دیکھ رہو تو ریٹ آف انٹرسٹ بہری کرتا رہتا ہے تو وہ بہری کرتا رہے گا ہو سکتا ہے کہ چھے پرسن سے بھی نیچے آ جائے کسی کسی ٹیم پر چھے پرسن لمس اگر میں بات کروں تو پانچ سے چھے سے ساتھ کے بیچ میں یہ ریٹ آف انٹرسٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے اوپر بھی چلا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے نیچے آ جائے اچھے اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسا ویقتی ہے جو سٹیٹ بینک آف انڈیا کے لئے کارے کرتا ہے کام کرتا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا کے لئے تو ان کو بیاز دروں میں بان پرسنٹ کا ایکسٹرہ مارجن آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر چھے پرسنٹ کسی نارمل پرسنٹ کو مل رہی ہے اور اگر کوئی ایس بی آئی کا پرسنٹ ہے جو سٹیٹ بینک آف انڈیا کے لئے کام کرتا ہے تو ان کو سات پرسنٹ کے بیاز دریں دیکھنے کو ملیں گی جو کہ ایک اچھی بات ہے سات کے ساتھ میں اگر میں بات کرتا ہوں اگر کوئی بھی ساٹھ سال سے اگر اوپر کا ویقتی ہے جو ساٹھ سال یا ساٹھ سال سے اوپر کا کوئی بھی اگر ویقتی ہے تو اس کو بیاز دریں تقریباً تقریباً ملیں گی 6.50% ایکسٹرہ یعنی 50% ایکسٹرہ یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے بیاز دریں 0.50% ایکسٹرہ دیکھنے کو ملے گی اگر کسی کو 6% مل رہا ہے تو اگر کوئی ساٹھ سال سے اوپر کا ویقتی ہوگا تو ساڑھے 6% کی بیاز دریں دیکھنے کو ملیں گی جو کی ایک اچھی بات ہے ساتھ کے ساتھ میں اگر میں بات کرتا ہوں کہ ایک نردھاری تاریک کے اوپر آپ کو یہاں پہ جو پیسہ ملے گا وہ ایک نردھاری تاریک میں ملے گا اور وہ تاریک ہوگی کیا یا تو وہ 29 تاریک ہوگی اگر 29 کا مہینہ ہے 30 تاریک ہوگی اگر 30 کا مہینہ ہے اور اگر 31 کا مہینہ ہے تو definitely آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 31 تاریک کو پیسہ آہی جائے گا anyhow کسی بھی condition کے اندر جو کی ایک اچھی بات ہے ایک نردھاری سمیہ پہ آپ کو بکتان کر دیا جائے گا اچھا اس سے related اگر میں بات کروں اس کے اندر جو بھی آپ کو جو ٹیکسز ہوتے ہیں جو سرویس چارجز جو ہوتے ہیں اس کو کٹ کر کے آپ کو ملے گا اور ساتھ کے ساتھ میں بیاج پلس آپ کا جو پیسہ ہے اس کو ملا کر کے جو بھی آپ کی فائنل اماؤنٹ ہوگی وہ آپ کو آپ کے سیونگ یا کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر کریڈٹ کر دی جائے گی اگلا point دیکھتے ہیں دوستو یہاں پہ اگر کبھی بھی یہاں پہ کبھی بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو نامانکن کی ضرورت ہے کوئی nominee رکھنا چاہتے ہیں تو definitely nominee کی service بھی اس کے اندر available ہے اور ساتھ کے ساتھ میں اگر میں بات کروں اگر کبھی بھی in future اگر آپ کو یہاں پہ کسی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے loan کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی پوزیسی کے اوپر تقریبا تقریبا 75% کا loan بھی آپ لے سکتے ہیں یعنی extra facility آپ کو یہاں پہ دی جا رہی ہے state bank of india کی طرف سے loan کی facility ہے loan on annuity deposit ہو جائے گا policy کے اوپر یہ آپ کو loan دیکھنے کو مل جائے گا loan مل جائے گا جو کہ ایک اچھی بات ہے وہیں اگر دوستو اگر میں بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ overdraft جو سمبندیت رائے گا وہ سمیں بھکتان کی راسی کےول rent خاتے میں ہی کی جائے گی یعنی کہ جو بھی deposit جو آپ کا جو negative balance جو بھی ہوگا آپ کا یعنی کہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ سارا کا سارا پیسہ آپ کو rent خاتے کے اندر ہی آپ کو جمع کرانا ہوگا اور اسی base کے اوپر آپ کو loan provide کیا جا رہا ہے ساتھ کے ساتھ میں universal passbook آپ کو جاری کر دی جائے گی اور ساکھاؤں کے بیچ انتران کی انومتی ہوگی یعنی کبھی بھی آپ ساکھا میں جا سکتے ہیں اور دوسری چیز کیا ہے یہ universal passbook بھی آپ کو issue کر دی جائے گی جس کے اوپر آپ اگر آپ چاہیں تو definitely entry کر آ سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کر کے وہ ساری کی ساری سبیدائیں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر دوستوں میں بات کرتا ہوں اب یہ کون کون لوگ اس کو open کر سکتے ہیں تو کوئی بھی indian اس کو open کر سکتا ہے کوئی بھی 10 سال سے اوپر کا بچہ اگر کوئی نابالک بھی ہے تو definitely annuity deposit کے اندر deposit کر سکتے ہیں اس کے parents اس کے بحاب پہ definitely ایک اچھی چیز ہے اور یہاں پہ اگر میں بات کرتا ہوں پریچالیت ویدی کے ساتھ میں اگر کوئی single اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہے تو single اکاؤنٹ open کیا جا سکتا ہے اور ساتھ کے ساتھ میں اگر کوئی joint اکاؤنٹ open کرنا چاہے تو joint اکاؤنٹ کی facility بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ نیام و سرطوں کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اگر کسی case کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو جمع کرتا ہے اس کے اگر مرتی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ مرتیوں کے بعد میں یہاں پہ پورا پیسہ نکالنے کی عنومتی مل جاتی ہے جو اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی طرف سے دی جاتی ہے اور ساتھ میں ساتھ میں سمیسے پہلے اگر آپ اس annuity deposit کو close کرانا چاہتے ہیں let's suppose آپ نے دس سال کی annuity deposit کرائی ہے اور دس سال کے بعد میں چھ سال سات سال کے بعد میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں کرنا ہے تو وہاں سے withdrawal کر سکتے ہیں آپ اس کو پیسہ نکال سکتے ہیں آپ سارا کا سارا لیکن اس case کے اندر آپ کو کیا ہوگا بھی کہ وہاں پہ کچھ کٹاؤتی ہے آپ کے پیسے کی ضرور سے کر لی جائے گی دوستو یہ ساری کی ساری جو schemes تھی وہ annuity deposit سے related جو جانکری میں نے آپ کو دیا ہے امید ہے آپ کو ساری کی ساری چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی اگر ابھی بھی آپ کو کوئی confusion ہے تو نیچے comment box میں جا کر کے آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں اور آپ کے comment کا reply 24 گھنٹے میں ہم آپ کو definitely provide کرا دیتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو نیچے comment box میں جا کر کے comment کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو like کریے گا share کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے دوست و رشتہ داروں کے ساتھ میں اور اگر چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe کر لیجئے اور bell icon جرور سے دبا دیجئے تاکہ آنے والی سبھی ویڈیوز کی notification آپ کو سمجھ پر مل سکیں میں ملتا ہوں آپ سے ایسی کسی interesting ویڈیو میں تب تلک کے لئے لیتا ہوں آپ سے ودا جائے ہند